جس جماعت نے نام انتخابات پہ حصہ کی دیا ان کے کسی نشان کی اوپر کنٹس میں کیا اسی وجہ سے نہ فاومی اسمڈی اور نہ ہی کسی صوبائی اسمڈی میں ان کا کوئی منتخب روکن آیا ہے اور جب ہم نے آج سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی جماعتوں میں ان امید باران خبادین اور امید باران نے بھی اپنیگیشن سپائل کر رکھی تھی تو درخواست دائر کی ایس اوٹی تھا کانسر بیٹھ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کو فریق نہیں بنایا گیا اور بیہائنڈ دیر بیک یعنی کی ان سے قطع نظر کر کے انہوں فیصلاتی نہ چاہتی ہے جو تمام درخواستیں مدیدہ قومی بوگٹ کی پاکستان میکرس پارٹی کی پاکستان مشکل کی جو کینی ڈیٹس ہیں جو درخواستیں ہیں ان میں الیکشن کمیشن نے آج کی افضیاء کر دی گئے اور اسی صورتحال وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر اس اولی اتحاد کانسپ کے جو پیٹیشنر ہیں ان کے ڈائر ہیں علی زفر صاحب انہوں نے وقت مانگے الیکشن کمیشن سے اجنرمنٹ کے جی کل کے لیے پھر آپ اسے فکس کر دیں ہم کوپیس بھی دیتے ہیں ہم کوپیس دے بھی دیتے ہیں اور تیار ہو کے آئے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خیصلہ نہیں کرتا سندھیوں میں نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سندھیا نام کبھل ہیں لیکن جب بات ریڈیشن ریڈیسیئن کی آتی ہے تو خود انہوں نے انتباہ پانگا اسے کل کے لیے پیٹس کر دیا جائے باہر کیف اس پہ قانونی پوزیشن بہت فاضح ہے جو مخصوص نشیستے ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے تین اور آرٹیکل دو سو چو پیس شے کے پروائزوں کے تحت اور الیکشن سیکشن ایک سو چار اور نائنٹی ٹو کے تحت صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی ان سیاسی جماعتوں کی نمبر پارلیمنٹری پریزنس ہے یعنی وہ جیت میں الیکشن اسمیلیوں میں آئے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مخصوص نشیستوں پہ اپنے امیدواران کی فیرستیں جاری کی انہیں ٹکٹس جاری کی اور انہیں اپنے ناغذاتِ نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں یہ ایک انہونی بات ہے کہ سیاسی جماعت مثل اتطابان میں ساتھی دیا اور اگر دیا تو آبان میں اسے ریجکٹ کر دیا اور اسے ایک سال بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں میں جوائن کر دیا ہے لہٰذا ہمیں یہ نا آئین میں اس کا کہیں بنجائش ہے اور اس کے رونز آس میں بنجائش ہے بہت ہے کیونکہ بیٹرز اور جوڈیس ہے جو پہل باقی جو سارے ماملان تو اپیشنٹے ہوگے یہ کچھ طوری سی ایسی تفصیلات ہوگی جو پر بھی خصوص یہ بات یہاں کہ آپ باہر پیٹ کے تو کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا جی فیصلہ نہیں ہو رہا جی سی ٹیس ہی انوارشلی جا رہی اور جب آئین اور قانون کے تحت اس ماملے کے ٹکر میں لیا گیا اور جو مطلقہ مریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسریک پارٹی کہتے ہیں یعنی کہ جو ضروری مریقین ہیں جن لوگوں نے خواتین اور غیر مسلموں میں سیاسی کمانٹو کی طرف نومنیشن پیپر جمع کروا رکھے ہیں اور ہی کو سی ایس تھیل سکتی ہیں ان کے آنے پر بھی یہ اتجاز دیا جائے کہ جنہی آپ انہیں سے بہنا بارٹیکل ٹیل یہ جو ہے کانسٹویشن کا وہ ہر شہی کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروشیڈک اس کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں پیسلہ ہوتا ہے تو اس ہمیشہ کی طرح طریقے انصاف قانون کو بائی پاس کر کے آئین کو پامال کر کے ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلمان کے اندر ریزرو سیٹے حاصل کی جائیں اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنوی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کر لیا اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے اگر تو سنی اتحاد کاؤنسل کو سیٹیں ملی ہوتی اور سنی اتحاد کاؤنسل نے مقررہ وقت کے اندر اندر ریزرو سیٹوں کی جو فیرست ہے وہ جمع کرائی ہوتی اور اس فیرست کے ساتھ ساتھ فیرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذات نام زدگی داخل کرائے ہوتے اب جو قانون کی منچہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مقصود رشستوں کی خواتین کی اقلیتوں کی پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نام زدگی داخل کرائیں ان کاغذات نام زدگی کی جانچ پردال کی جائے اور اس کی جانچ پردال کے بعد وہ قابض منظور کیے جائیں تو یہ ریزرف سیپس کا مقصود مشستوں کا پروسس مکمل ہوتا ہے آپ آئین کو بھی بائی پاس کریں قانون کو بھی بائی پاس کریں اور پہلے دیکھیں صرف آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کا سیمبل جو ہے وہ لیا گیا آپ الیکشن اگر قانون قانون کے مطابق کرواتے اس کی تشیر کرتے اپنے تمام ممبرز کو انیبل کرتے کہ وہ الیکشن پر پہنچ سکیں اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرواتے تو کچھ نہ ہوتا آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں آئین کو بھی پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی زفر صاحب اتنے سنجیدہ وکیل ہیں اتنے سینئر وکیل ہیں اور وہ جو پارلیمان کے اندر پلٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رائٹ ہے وہ ان مقصود نشستوں کے حوالے سے اپنی بات الیکشن پویشن کے سامنے رکھ سکیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے ہمارا رائٹ ہے ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مقصود نشستوں کی فرشتیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مقصود نشستوں کا شیئر بیا جائے اب یہ سنی اتحاد کاؤنسل نہ پنجاب میں موجود ہے نہ نائشنل اسیبلی میں موجود ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پر ایکشن نہیں لڑا ان کا آزاد سمبل تھا آزاد حصیت سے لڑے نائشنل اسیبلی سیکرٹیریٹ کی لیجسپیشن پرانچ کی طرف سے جو ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹفیکیشن کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل موجود ہی نہیں ہے اور نائشنل اسیبلی کے سیکرٹری کو یا سپیکر کو ابھی تک کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی اوبجیکشن دائر کرتے ہوئے کہ جی ہمیں سنی اتحاد کاؤنسل کی سیر کیا موجود ہے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا گیا اب یہ زور زبردستی کر کے قانون کی خلاف ورزی کر کے آئین کو پامال کر کے مقصود نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہوئی نہیں سکتی آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی منشاہ کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مقصود نشستیں دے دی جائیں وہ مرلہ گزر چکا اس کا ٹائم ختم ہو چکا آپ نے نہ فیرس جمع کر آئی نہ کاغذات نامزدگی جمع کر آئے نہ آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے کوئی ایک بات ہی ہو جاتی تو چلیں آپ کا کیس کوئی آرگیبل کیس بن جاتا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک مقواہ ہوا ہی نہیں اور اس کی آپ ایف ای ایر درج کروانا چاہتے تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا قانونی طور پر آپ بالکل غلط ہیں آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے آپ کے پاس افلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سب جھوٹے سے انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ اتصاف کے مطابق ہے